بوئیز آج ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں اپنے ایک دوست کے پاس بڑے پرانے یہ وہ بھائی ہے جب آپ کا بھائی یوٹیوب کے نیانے آیا تھا تو ان کے پاس آکے گاڑیوں کی ویڈیوز بناتا ہوتا تھا ابھی بائیک میں ندر لگایا ہے تو میں کہا آپ کو شوروم بھی پہلے پورا دکھاتا ہوں تو یہاں پہ میں نا دوزار بیس کے جب کووڈ کا پیک تھا نا تو اس کے جب تھوڑا سا مطلب اس کی وہ جو سختی ختم ہوئی تھی تب میں یہاں پہ آکے نے ویڈیوز بناتا ہوتا تھا گاڑیوں کی تو ان لوگوں نے پہ مجھے بڑا سپورٹ کیا ہے میں آج یہاں پہ ہوں اور ایکچل میں یہاں پہ موسن بھائی ہوتے ہیں موسن بھائی پہلے یہاں سے تلکی چلے گئے تھے وہ ڈیڑھ کسا رہے ہیں ابھی کچھ مہینوں کے لیے وہ واپس آئے ہیں تو ان کی کول آئی تھی میں نے کہا جی اس موس ویلکم یہ آل موسن ہمارے یہاں پہ موٹر پہ انٹرچینج کے پاس ہے پریفک یہاں پہ کافی زیادہ رہ دیئے لیکن بہت زیادہ ان لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے کہ ایک محبت ہے وہ عزت دیتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو خوش رکھیں تو یہ ان کا شوروم ہے جی پورے کا پورا تو یہاں پہ میں آ جاتا ہوتا ہوں بیسیکلی یہ بالکل ایک شہر کے انڈ پہ شوروم ہے تو یہاں میں ویڈیوز بناتا تھا آج میں تقریباً آل موس ایک سال بات یہاں پہ آئی ہوں اور میں نے کہا چلو آج ویڈیو بناتے ہیں تو کچھ میں اپنے لیے بھی شورٹس نہیں رہا تھا میں نے کہا وہی ریڈی کر لیں اور باقی الگ ہے کہ موسن بھائی کے ساتھ بھی ہم شوٹ کریں گے اچھا جی ہماری موٹسائی کے اندر کوئی مسئلہ بنا ہی اچانک اس کا اگنیشن جو ہے وہ بند ہو گیا مجھے نہیں بتا اس کے اندر کیا مسئلہ بنا ہے ابھی لڑکا جو ہے وہ اس کو چیک کر رہا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آرہا بار بار نے فیوز اٹھ رہا ہے بھائی صاحب یہاں سے انہیں نے چیک کیا ہے فیوز اٹھار کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی شورٹ سرکٹ ہو گئے تو وہ کہہ رہے ہیں لائٹ کا مسئلہ ہے لائٹ جائے نا وہاں سے تو باہر اس کی خراب ہوئی ہے تو یہ شورٹ سرکٹ ہو گئے ابھی ادھر سے تو نہیں سمجھا رہی شورٹ سرکٹ ہو گئے اس کی نا ٹینکی ہے سیڈ کھول کے دیکھیں کہ وہاں کے کوئی مسئلہ نہیں بنا اس کا نا بیسے بھی سیزوکی میں رکلانٹ کرتے ہیں کہ اس کو نہ سرویس کروانا ہو تو یہاں پہ تیز پائپ نہ بائے بائیسے تو گاڑیوں میں بھی سارے مانے کرتے ہیں تو بس پڑھنے کیا ہوگا ہے اللہ بیتر کرے گا چیک کر رہے ہیں اس کو بگلال بگیرہ پائے ہیں بہی آپ کو سپسٹی سے ملال آگیا ہے اچھا یہ بگلال دیا 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 نہیں دیا ابھی تم بائی کے ہر چیز انہوں نے اتار دی ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مین تار دی ہے اس کو چیک کر کے دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے یا نہیں تو اب دیکھو یہاں سے نا یہ تارمنٹ یہ ہے یہ بائیٹ باتا ہے یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں گا پتہ نہیں کہاں سے ہری ہے لیکن یہ ہنڈرڈ پرسینٹ جو گاڑی بائیس سرویس ہوئی ہے یہاں تو اس کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ پانی جانے سے مسئلہ بنتا ہے تو اسی چیز سے وہ جو سزوکی کمپنیاں وہ بنا کرتی ہے ان کے ساتھ آدم پنگے نہ لیں تو میں اس لئے اس کو زیادہ تیز پریشر کے ساتھ کبھی بھی بھی واش نہیں کرتا تھا کیونکہ اندر پانی جاتا ہے تو وہی وہ اب اس نے سارا کھولا ہے تو اس کو بگا لگ جائے اب دیکھتے ہیں یہ پورا گریپ جو ہے اس کی یہ یہاں تو گریپ جائیں جو ہوگا یہاں ایک ویر جائیں جو ہوگا اندر دیکھیں کیا بنتا ہے آلموسٹ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے لیکن ابھی تک نہ اس کو سمجھ نہیں آرہا مسئلہ کا ہے جہاں سے بھی تار جوڑتا ہے پھر فیوز مسئلہ کرتا ہے تار جو ہے وہ کرنٹ بانا شروع کرتا ہے آج ہمارا جی اگلا دن ہے موڈر سائیکل کا مسئلہ حل نہیں ہوا کل یہ چل پڑی سی اس کے بعد پھر جب میں نے بائیک کو لاکھڑا کیا پھر اس کے در یہی مسئلہ نکل آیا دوبارہ ہم ابھی اس کو لے کے ہیں اپنے مکانیک کے پاس میں نے کہا ان کو چیک کرواتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ تم آپ صبح آجا نا تو ابھی وہ کہیں باہر گئے ہیں تو یہ اس کو چیک کرواتے ہیں یہاں سے مسئلہ آلو جائے پھر نہیں تو اس کے پاس کال گیا تو اس کے بعد دوبارہ جاؤں گا کہ بھائی یہ پھر ویسے کنے لگی بلکل صحیح جلتی جہاں پھلا کے کھڑی کی بند کیا گنشن آن کیا تو گنشن ویسے بند ہو گیا تو صبح کک مار مار کے میں تو پاگل ہو گیا اتنا مجھے اس نے کھبایا ابھی میں اندر چھاؤں میں بیٹھا ہوں تھوڑی دل تک وہ کہہ رہے آ رہے ہیں لیکن نظر جو اے نا یہ سچ میں لگتی ہے میری بائیک کو نظر لگی کل اسے ہوا ہے میری ساتھ ایسے میں اس طرح کی چیزوں میں جبنی نہیں کرتا لیکن مجھے کل ایک دو برمیون میں اس کو تاہ رہے تھے بس وہ ہی ہوا ہے وہاں سے لے گھر آئیں گرس میں جب جیسے شوروم پہ پہنچا اور ساتھ ہی بائیک اللہ حافظ گھر کی مذہب ایسا کوئنسلنس کبھی میری ساتھ میں ہوگا اور اس طرح کا مسئلہ میں کبھی دیکھا بھی نہیں اس کے ساتھ باقی نظر اس ریال لگ جاتی ہے نگر بھائی میرے تو جی موٹ ساکل ٹھیک کروانے کے بعد ہم لوگ آ گئے ہیں جی شوروم پہ اور گرمی والی بھی کمال بھی پڑی ہے بہت زیادہ گرمی بھائی ساتھ باہر تو ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ تھا جو اس کے اندر سے ایک وائر جو تھی اس کا جو کیا اس کو کہتے ہو ٹانکا اس کو کہتے ہو ٹانکا اس کو کہتے ہو ٹانکا تو وہی وہ بائیک جب وہ بھائی نے اس کے ساتھ ایک نٹ لگا ہوتا ہے چھوٹا سا وہ بھی ٹوٹ گیا وہ دونوں جہاں پہ وہ رکتا تھا جہا کے تو وہ فیوز اڑا دیتا تھا بائیک ابھی میں جس کے پاس گیا ہوں بھائی 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 میرے پہلے بھی جانے والے ہیں انہوں نے اس کے سوچ کو کھولا اور دونوں سے ہی کی ہیں بھائی اللہ خیر صلح ہوگی میں نے ان کو پھرکا گیا اب اس کو ٹرائی لے گیا کیونکہ جب چلتی ہے بھائی اس کے بعد یہ بند ہوتی ہے انہوں نے دوبارہ اس کی ٹرائی لی کافی دور سے ہو کے آئے ہونے کے آنے کے بعد اس کے بعد انہوں نے بند کی چلائی دوبارہ اس بند کی نہیں مسئلہ بڑا الحمدللہ ٹھیک ہوگی گھر آکے کوئی مسئلہ نہیں بنا اللہ دلہ کچھ کو کرے ٹھیک ہوگی کال اس نے مجھے بہت تنگ کیا تھا پاؤں بھی آپ کے بھائی کا درد کر رہا ہے صرف ہی اسی وجہ سے کہ اس کی کیکے مار مار کے کیک مار ہم لوگ آیا ہوئے ہیں جو پورے بھرپور طریقے سے شوٹ کرنے میں میں جانباز کو دو تین دفعہ بولا تھا کہ آپ آؤ اور اس گھڑی کی آکے ویڈیو بناؤں تو اب آیا ہے تو جانباز کو گھڑی بڑی پسند آئی ہے تو یہاں سے وہ شوٹ ہو رہا ہے یہاں سے ایک اور کیمرہ شوٹ ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں بہائنگری سین اپنا ولوگ شوٹ واقی یار کیا گھڑی ہوئی ہے میں تو پرسو اس کی ویڈیو بنا کریا ہوں مجھ تو مزا آگیا کیا کمال کی گھڑی ہے